ووٹیوب اور انفرمیٹیو چینل ہی حیثیت میں بھی اور خانقہ کی طرف سے اجتماعی حیثیت میں بھی تمام مرغومین کے لوائقین سے میں گناہ گارتا عذیت کرتا ہوں اور ادھارِ حمدردی کرتا ہوں اور ہم سب آپ کے دکھ میں آپ کی غم میں برابر کے شریک ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صبر اطاف ایمانیات کے حوالے سے ہماری گفتگو کا تسلسل جاری ہے گزشتہ نشست میں اختصار کے ساتھ ایمان کے موضوع پر ہم نے گفتگو کی تھی آپس میں مذاکرہ کیا تھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں اور ظاہرے کے ایمان ان کے مقابلے میں کفر کا مفہوم ہوتا ہے تو اس حوالے سے بھی ارز کیا گیا تھا آج کی گفتگو میں کچھ باتیں مزید ایسی آپ کی خدمت میں ارز کرنی ہے کہ جو ایمان کو یا ایمانیات کو متاثر کر سکتی ہیں یعنی ایک شخص نے کلمہ پڑھا اور ضروریات دین پر وہ کامل ایمان رکھتا ہے اور وہ چیزیں کہ جو کفر کے زمرے میں پچھلی بار بیان کی گئی تھی ان سب سے وہ بیزار بھی ہے ان سے برات کا اظہار بھی کرتا ہے لیکن لاعلمی میں نادانی میں یا بے احتیاطی کی وجہ سے بعض ایسی چیزوں کا ارتکاب خدا نہ خاصتہ اس سے ہو جاتا ہے جس سے سرمایہ ایمان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے وہ اہم باتیں آپ کی خدمت میں ارز کرنی ہیں ان میں ایک بات یہ ہے کہ ایک شخص پکا مومن ہے لیکن کفر کو پسند کرتا ہے کفر کو پسند کرنا شریعت مطاہرہ میں اتنا محلق ہے کہ تمام تر اعمال سالحہ کی ہوتے ہوئے کفر کو پسند کرنے کی بنا پر اس چیز کا شدید اندیشہ ہے کہ کہیں وہ صرف اس سوچ کی بنا پر ایمان سے محروم نہ ہو جائے سبب اس کا کوئی بھی ہو مثلاً اس نے ایک ہی رخ دیکھا کہ جس ادارے میں پڑھا جس ماحول میں وہ اس نے آنکھ کھولی اور اپنی زندگی گزاری وہاں ہر وقت یورپ کی تعریف ہوتی ہے اور یورپ کی تقدیس بیان کی جاتی ہے کہ یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا اور یہ ترقی ہو گیا اور یہ انسان کی خدمت کی ہے اور اس ماحول میں ہر وقت مسلمانوں کی برائی بیان کی جاتی ہے تو اس سے اس کا ذہن معاذ اللہ اگر یہ بن گیا کہ کفر بھی پسندیدہ چیز ہے تو اس کا شدید اندیشہ ہے کہ کہیں ایمان سے وہ محروم نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ نے شعور کی آنکھیں عطا فرمائی ہیں پروپیگنڈا اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے غور کیجئے کہ یہ جو یورپ کے مقابلے میں مسلمانوں کی کوتاہیوں کو جو بیان کیا جاتا ہے یہ ذہن میں رہیں کہ افراد کی کوتاہی ہے اسلام کی کوتاہی نہیں ہے یہ نکتہ بطور خاص ذہن میں رہنا چاہیے جیسے کہ چند دن پہلے وہ سری لنکا کے ایک صاحب کا واقعہ سیالکورٹ میں پیش آیا تو اس موقع پر اغیار نے تو یہ کہنا ہی تھا وہ تو بہانے کے متعلاشی ہوتے ہیں ہمارے بہت سے اپنے بھی ایک بہت بڑا طبقہ بھی ان کا ہم خیال ہو گیا کہ جناب بڑی زیادتی ہوئی ہے اور فلا ہے اور فلا ہے اور فلا ہے اس موقع پر بڑے عدب سے بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں بات ارز کر دی گئی تھی کہ باوجود غیر مسلم ہونے کے اقلیتوں کا کے حقوق کا تحفظ اتنا اسلام نے کیا ہے اتنا کوئی اور مذہب نہیں کر سکتا ایک مثال سے آپ کو سمجھایا گیا تھا کہ خدا نہ خاصتہ ائی غیر مسلم ہے اور غیر مسلم بھی ایسا کہ نہ خدا کو مانتا ہے نہ رسول کو مانتا ہے اور کسی ایمانیات میں سے کسی حصے کو تسلیم نہیں کرتا سراحتاں کافر ہے آپ کے ملک میں وہ رہتا ہے یا قانونی طور پر وہ آیا ہوا ہے اور اپنی آدات اور اپنی کیفیات کے حوالے سے بھی انتہائی ناپسندیدہ ہے لچالہ فنگا ہے شرابی ہے زانی ہے ہر طرح کی بےہودگی میں مبتلا ہے کوئی خیر کی بات اس سے سرزد نہیں ہوتی ہمیشہ شرحی اس سے ظاہر ہوتا ہے اس کو اس کے مقابلے میں معاشرے کا ایک بہترین فرد جو انسانیت کی خدمت بھی کرتا ہے جس نے بہت سے ہسپیٹل بھی بنائے ہوئے ہیں خیراتی ادارے بھی قائم کی ہوئے ہیں غریبوں کو تلاش کر کر کے خرش کرتا ہے پکا اور سچا اور سچا مومن بھی ہے نمازی بھی ہے اور خوش اخلاق بھی ہے کسی کو عذیت نہیں پہنچاتا اس کے ساتھ حافظ بھی ہے عالم بھی ہے مفتی بھی ہے غریب بھی ہے شیخ طریقت بھی ہے یہ ساری خوبیاں سے محسر ہیں یہ تمام خوبیوں والا جس کو ہر زاویے سے دیکھیں تو یہ بہترین فرد ہے خدمت کے حوالے سے خیر الناس ہمین انفعا الناس کا بہترین مستاق ہے یہ معاشرے کا بہترین فرد اس شخص کو کہ جو معاشرے میں سب سے گھٹیا سمجھا جاتا ہے اپنی حرکتوں کی بنا پر اور وہ کافر بھی اتنا پرلے درجے کا ہے کہ کسی کو نہیں مانتا یہ بہترین فرد اس موزی شخص کو جس کی عذیت سے سب پناہ مانتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خدا کرے کسے جان چھوٹ جائے یہ عالم مفتی قاری کسی وجہ سے اس شخص کو قتل کر دیتا ہے اب کوئی نسبت نہیں ہے نہ ایمانی اعتبار سے نہ اخلاقی اعتبار سے نہ صفات کے حوالے سے اس کے باوجود شریعت متحرہ کی نظر میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا اور ایک ایسا شخص کے جو آپ کے ملک کا فرد ہے رہائشی ہے شہری ہے اس کو بلا وجہ قتل کر دینا اتنا سنگین جرم ہے کہ اس ولی کامل کو اس لچے لفنگے کے بدلے میں سزائے موت دی جائے گی آپ میری بات نہیں سمجھیں جتنا تحفظ اقلیتوں کا اسلام کر سکتا ہے اتنا کوئی نہیں کر سکتا ہے تو یہ مغرب کا پروپیگنڈا ہے کہ ایک آنکھ اس کو اسلام کی ترقی اور بہتری نہیں بھاتی تو کوئی موقع چاہیے اس موقع پر وہ مسلمانوں کی آنکھ میں دھول جھونکتا ہے اور افراد کی کوتاہی کو اسلام کی کوتاہی کے طور پر بیان کرتا ہے اور ہم اتنے سادہ ہیں اور اتنی کمقلی کا ثبوت دیتے ہیں کہ ان کی ہاں میں ہاں میں لاکر ان کے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں آسیہ مسیح کا جس وکیل نے کیس لڑا آج اس کو مغرب نے پناہ دی ہوئی ہے بس دنیاوی جو لالچ ہے دنیاوی جو مفاد ہے اس کے تحت ہم اپنے ایمانیات کا سودہ کرتے ہیں بہت ہی گھاٹے کا سودہ کرتے ہیں یہ سو فیصد گھاٹے کا سودہ ہے بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ کفر کو پسند کرنا محض اس سوچ کے بنا پر شدید اندیشہ ہے کہ آدمی کہیں ایمان سے محروم نہ ہو جائے یہ جانے ان جانے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس جرم کے مرتقب ہوں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے کہ سرمای ایمان ہمارے ہاتھ سے نکل لائے اسی طرح آدمی کلمہ کفر خود تو نہ کہے لیکن ایسا ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کرے ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرے کہ کسی کے موں سے کفریہ جملہ جملہ نکل کسی پرانے کسی دشمنی کا بدلہ لینا یا اس کو رسوہ کرنا یا سیاسی انتقام یا برادری کے حوالے سے یا مذہبی معاصرت کسی بھی وجہ سے کسی کو نیچہ دکھانا مقصود ہو اور اس کا عیب تلاش کرنے کی جستجو ہو کہ مجھے عیب ملے تو میں بتاؤں لوگوں کو یہ ایسا ہے اور اس عیب کی صورت یہ ہو کہ کلمہ کفر اس کے موں سے نکلوائے جو شخص کسی کے موں سے کلمہ کفر نکلوانے کی کوشش کرتا ہے دندشہ ہے کہ خود ایمان سے محروم نہ ہو جائے دیکھیں میں آپ کی خدمت پر ارس کروں بعض اوقات جب ہم بحث کر رہے ہوتے ہیں خاص طور پر جو طلبہ ہوتے ہیں وہ عام طور پر ایسی کوشش کرتے ہیں کہ مخاطب کو مجبور کریں کہ ایسا جملہ کہہ دیں آپ سمجھ رہے ہیں خوب اچھے طرح میں آپ جانتے ہیں اور بعد میں کہ کہ میں نے تو نہیں کہا بے شک اس نے نہیں کہا لیکن وہ محرک بنائے کلمہ کفر کے اظہار کا تو ایسا شخص اس کے بارے میں بھی شدید اندیشہ ہے کہ وہ یہیں ایمان سے محروم نہ ہو جائے اسی کا تسلسل ہے وہ کفریہ حد تک تو نہیں لیکن بالخصوص صحافت میں یہ جو انکرز ہیں یہ ایسی باتیں کسی کے موزے کہلواتے ہیں جس سے اس کی کمزوری ثابت ظاہر ہو یا کوئی دو طبقوں میں دو سیاسی دھڑوں میں آپ اس میں لڑائی کی شکل ہو سوال ایسا کرنا کہ وہ مجبور ہو ایسا منفی جواب دینے پر کہ جس سے اس کی کمزوری ثابت ہو اور اس کے بعد اس جواب کو لے کر پورا دھنور پیٹنا کیا آپ نے تو یہ کہا تھا یہ مومن کی شان نہیں ہے مومن کی شان یہ ہے کہ اگر کسی کو تاہیی کا اندازہ بھی ہو رہا ہو تو بات کا رخ مصبت سمت میں بھولنا یہ ایسا مفہوم ہے کہ کسی کے ساتھ بھی منصوب ہو سکتا ہے کوئی بھی آدمی بھول سکتا ہے بعض وقت آدمی ایسا بھولتا ہے کہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرا جو موجود و موقف بلکل درست ہے جبکہ دیکھنے والوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھول رہے وہ اپنے خیال میں سج کہہ رہا ہوتا ہے تو جہالت کا بعض وقت یوں اظہار ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے نماز پڑھی عشاء پڑھ لی اور وطر اس کے رہ گئے اس کا خیال لیتا کہ میں نے وطر پڑھ لیے جو اس کے دوست نے ان کا خیال لیتا کہ وطر نہیں پڑھے جبکہ حقیقت میں نہیں پڑھے تھے وہ اس نے سمجھا کہ میں پڑھ چکا ہوں اور اس بنا پہ سمجھا کہ روزانہ معمول میں میں اتنے وقت میں پڑھ کر کہ یہاں سے نکلتا ہوں تو اس نے اب وہ ساتھی بھی کوئی مصبت سوچ نہیں رکھتے تھے دوست احباب میں کم ہی ایسے ہوتے ہیں جو مصبت سوچ رکھیں قسمت سے کسی ایسا ساتھی ملتا ہے جو آخرت کی فکر مندی رکھتا ہو بہت مشکل ہے اگر نہیں ملا تو آپ بن جائیے آپ سمجھ رہے ہیں اگر نہیں ملا تو آپ بن جائیے آپ کے جو دوست ہیں آپ آخرت کی فکر مندی ان کے لئے بھی رکھیں اپنے لئے بھی رکھیں خدا نہ خواستہ کسی کے موں سے ایسا جملہ نکلنے لگے تو اس کے موں پہ ہاتھ رکھ دیجئے نہیں بھائی نہیں کرنے کو اور بہت سی اچھی بات چلتے بعد کہاں تک پہنچی بے مقصد بحث یہاں تک پہنچی مازل اچھا اگر میں نے نہیں پڑے تو میں جہنمی میں اگر نہیں پڑے اچھا اگر تو پھر کافر ہو کے میرے یہ ہی بات رہ گی کرنے کو یہ انتہائی حماقت اور انتہائی نادانی کی بات ہیں ان سے گریز کرنا چاہیے نہ اس سے کچھ حاصل اور جتنا سرمایہ ایمان ہے اس کے محروم ہونے اس میں ان چیزوں میں اندیشہ ہوتا ہے اسی طرح یہ بڑی فکرمندی والی بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرص کر رہا ہوں کوئی شخص کسی دنیاوی مفاد کے حوالے سے کسی موقع پر یہ سوچنے لگے کہ اگر میں مسلمان نہ ہوتا تو مجھے یہ فائدہ حاصل ہو جاتا مثلا ایک شخص قادیانی ہے اس کو سہولت سے جرمنی کا ویزہ مل گیا اس شخص نے بھی کوشش کی تھی انہوں نے رد کر دیا اب اگر ذہن میں بات آ گئی کہ میں بھی اگر قادیانی ہوتا یا میں بھی اگر خدا خاص ایسائی یا یہودی ہوتا یا غیر مسلم ہوتا تو مجھے بھی فائدہ مل جاتا یہ سوچ بھی کفریہ سوچ ہے آپ سمجھ رہے ہیں بطور خاص آج کے زمانے میں اس نقصان دے پہلو سے آگا ہونا اور اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ ہر دوسرا آدمی اسی دور میں ہے اسی کوشش میں ہے کہ مجھے مغرب کا ویزہ مل جائے مجھے امریکہ کا ویزہ مل جائے یہ تو ایک مثال ہے کسی ادارے میں کسی بڑے عہدے پر فائز ہونے کے حوالے سے مختلف لوگوں نے درخواست دی اپنی کو رکھ لیا کہ جو غیر مسلم ہیں اب جن باقی لوگوں کو نظرانداز کر دیا گیا ان کے ذہن میں خدا نہ خاص تھا اگر یہ بات آگئی کہ معذر اللہ میں کافر ہوتا تو مجھے بھی فائدہ مل جاتا تو اس کے آنے سے جو کچھ ایمان نامی چیز تھی ان سب سے محروم ہوگئے ہیں دین انمول ہے دین سب سے قیمتی ہے دین کو کسی بھی چیز کی قیمت کے طور پر ہم نہیں پیش کر سکتے دین کو قربان نہیں کیا جا سکتا دین کے لئے سب کچھ قربان کیا جا سکتا اور دین کے لئے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے اسی طرح کسی شخص کا کوئی نقصان ہو گیا حادثہ ہو گیا گھڑی تباہ ہو گئی مور سائیکل تباہ ہو گئی کسی شخص کے ہاں اولاد اللہ نے اس کو عطا کی اور اس کے بعد وہ بچہ فوت ہو گیا اس کا انتخال ہو گیا اب اس کے بعد اس کا والد یا والدہ یا قریب رشتداروں میں سے کوئی شکوہ کرے اور شکوے کے لئے خدا نخواستہ اس طرح کہ جملہ مسی کوئی جملہ بولے ماذا اللہ اس بچے کو مار کے اللہ کو گیا ملا یہ بالخصوص خواتین میں یہ سادگی پائی جاتی ہے کسرہ سے پائی جاتی میں بھی عبدی کی معافی چاہتا ہوں اور ایک حقیقت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں اور یہ بات ذہن میں رہے کہ ظاہر کہ میری بھی ماں ہیں اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے میری بیٹی بھی ہیں بہن بھی ہیں گھر والے بھی ہیں اور خواتین کا جو تقدس اسلام نے بیان کیا ہے وہ ایک حقیقت ہے لیکن اگر پر کچھ چیزیں مردوں میں ہیں کچھ چیزیں خواتین میں ہیں اگر ان کی اصلاح کی کوشش نہ کی جائے اچھی تربیت نہ کی جائے تو وہ چیزیں نقصان دے ہوتی ہیں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ ایک موقع پر خواتین کے مجمع میں وعظ فرمایا اور اس میں ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ میں جہنم میں خواتین کی کسرت دیکھتا ہوں میں بہت ہی عدب کے ساتھ بہن بیٹیوں کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہزار ماں باپ ہوں سرکار کی جوتیوں پر قربان تب بھی سرکار کی خیر خواہی اس کا قدا نہیں ہو سکتا وہ یہ فرما رہے ہیں تو بڑے عدب سے ارز کیا کیا کہ خواتین جہنم میں کسرت سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے فرمایا ناشکری کرنا اب معذر اللہ یہاں پہ کم فہمی اور کج فہمی کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں اب خواتین بین اور اٹھا کے اسلام کہ آگے گڑھا ہے اس میں گر جاؤ گی فکر مندی اختیار کرو نقصان ہو سکتا اس سے بچنے کی تدبیر اختیار کرو اس سے بڑا محسن کون ہے کہ جو آنے وارے نقصان سے تمہیں بچائے آپ سمجھ رہے ہیں یہ جتنے محاسن ہیں یہ خواتین کو جو عزت دی ہے سرکار ہی نے تو دی ہے تو ان سب کو بھول گئی ہیں آپ ساری دنیا کے وظائف اور ساری دنیا کی ریاضتیں کر لیں سرکار فرماتے کہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا حضور کب ہوگا فرما ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ جب حسن سلوک کرو گئے یہ سرکار ہی نے تو عزت دی ہے عزت دینے والوں کو بھول گئی ہو اور عزت اتارنے والوں کو اہمیت دینے لگی ہو ڈاکٹر کے نام پر انجینئر کے نام پر آئیٹی سپیشلس کے نام پر جن لوگوں نے سرے بازار نچایا ہے جن لوگوں نے بازار کی منفی انداز میں زینت بنانے کی کوشش کی ہے بظاہر ایک آزادی مل گئی عہدہ مل گیا کہاں گئی مردانگی شریعت مطہرہ کا تو تصور یہ ہے کہ خاتون کو باویخار طریقے سے گھر کی ملکہ بنا کر رکھا جائے اور اس کے کمانے کی ذمہ داری مرد کی تم اتنی سادہ نکلیں کی آزادی کے نام پر تعلیم کے نام پر تم نے حیاء کو قیمت کے طور پر پیش کر دیا تعلیم سے کون انکار کرتا ہے سب سے پہلا سبق ہی اقرآ ہے تعلیم سے انکار کرنے والا تو قرآن کریم کا انکار کرتا ہے سوال یہ کہ تعلیم کے نام پر تم دے کیا رہے ہو تمہاری اتنی گھٹیا سوچ ہے کہ عالم حافظہ قاریہ کو تم تعلیم یافتہ ہی نہیں سمجھتے تمہارے تعلیم یافتہ کا پہلا قدم پردے کو نظر انداز کرنا ہے مخلوط ماحول ہے تعلیم تو عنوان ہے جیسے تم گندے ہو ایسی تم اپنی گندی سوچ کو کو فروغ دینے کو تعلیم کہتے ہو تم اپنا نصاب بناو اپنی معاشرت اپنا دین اس میں بطور خاص رکھو اور پھر آگے چلنے کی کوشش کرو تمہیں تعلیم کے نام پہ جو امداد ملتی ایک ٹکہ بھی نہیں ملے گا جی اور ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم سمجھوتا کرتے جا رہے ہیں بس معاشرے میں ہم قابل قبول ہونے چاہیے میری بیٹی نے یہ پڑھ لیا میری بیٹی نے یہ کر لیا میری بیٹی نے فلاں کر لیا ہنج جیسے مقدس سفر میں بغیر محرم یا بغیر شوہر کے جانے کی اجازت نہیں ہے جہاد میں تھے سرکار دوالم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم اسلام کا عظیم الشان بابرکت عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب سے پوچھا کہ تمہاری اہلیہ تو ارثیہ کے حضور وہ حج کے لئے گئی فرمایا فوراً چلے جاؤ جہاد تم چھوڑ دو جاؤ اپنی اہلیہ کے ساتھ جاؤ حج کے مقدس سفر میں پاکیزہ دور ہے پاکیزہ ماحول ہے کیسے حوصلہ پڑتا ہے پھر ہمیں ہی شرم آ جاتی ہم خاموش ہو جاتے ہیں کہ دین خیر خواہی کا نام شاید آج متوجہ ہو جائیں شاید کل متوجہ ہو جائیں اور اس سے بڑھ کے کفریہ سوچ یہ ہے کہ جس نے دنیا پڑھ لی اس کو تم دین پڑھنے والے والی پر ترجیح دیتے ہو پھر قبروں قال اللہ اور قال الرسول سے اپنے سینے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حادث مبارکہ سے بھرنے والی قرآن کریم کے نور سے بھرنے والی کو تم غیر تعلیم یافتہ سمجھتے ہو اور دنیاوی تعلیم یافتہ جس کو کچھ نہیں آتا سوائے چٹک مٹک کے باتیں کرنے کے اس کو تم موڈرن سمجھتے ہو اس کو تم محذب سمجھتے ہو شاہستہ سمجھتے ہو تمہارے سمجھنے سے چمکدار گندگی چمکدار ہونے کی بنا پر اچھی بن جاتی ہے خوبصورت بن جاتی علوم نبویہ کے مقابلے میں تمہارے نصاب اور تمہاری تعلیم کی کیا حیثیت تمہارے مقدر میں اگر مجھے تو حیرت تھی ان لوگوں پر ان افراد پر جو دینی ماحول میں جو بہن بیٹیاں ہیں وہ دینی ماحول میں ہو کر کہ اپنے آپ کو احساس کم تری کا شکار سمجھتی کہ ہم فلان ڈگری کیوں نہیں حاصل کر سکیں ارے سب سے بڑی ڈگری اللہ نے تمہیں دی ہے وہ قرآن کریم کی دعا سکھائی تھی سنائی تھی نا وہ میڈیکل ڈگری کا نتیجہ نہیں تھی اللہ ہم اسلام تو نفس علیک ووجہ تو وچی علیک وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ علیہ دین مبین والے جو ڈگری اس کا نتیجہ تھی تو یہ اس سے بڑا جرم ہے تمہاری حیثیت کیا ہے مرنے کی دیر ہے سب ختم میرا نساب مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے اور پورا نساب تو پورا ہے سورہ ملک ہی کافی ہے حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص کا انتخال ہوتا ہے تو فرشتے جب حساب کے لئے پاؤں کی طرف سورہ ملک پاؤں کی طرف آ کے کھڑی ہو جاتی سر کی طرف سے آ سورہ ملک سر کی طرف کھڑی ہو جاتی ہے درمیان میں آنے کی کوشش کرتے ہیں سورہ ملک پھر سامنے ہوتی اور یہ فرشتے عذاب والے فرشتے پکڑ والے فرشتے ہوتے گرفتار کرنے والے فرشتے ہوتے تو کہتے ہیں کہ ہمیں تم سے کوئی مخاسمت نہیں ہے تم ہڑ جاؤ راستے سے یہ ہمارا اس کا معاملہ ہے تو سورہ ملک یہ کہتی ہے کہ یہ مجھے روزانہ رات کو پڑھا کرتا تھا اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانت ہے کس کی زمانت ہے کہ جو شخص رات کو سورہ ملک کی تلاوت کرے گا وہ قبر کی عذاب سے محفوظ رہے گا تو فرشتے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارے پر پوری تفصیل ہے یہ یہ اس کی کوتائیاں تھیں اور بغیر توبہ کے دنیا سے گیا ہے تو سورہ ملک یہ کہتی کہ میں نے تم سے تفصیل نہیں مانگی میں نے تم ایک ذابطہ بتایا ہے ایک اصول بتایا ہے ایک فیصلہ بتایا ہے اللہ رب العزت کا اب ظاہر ہے کہ سورہ ملک کی جو حیثیت اور شان ہے تو فرشتے تو مقابلہ نہیں کر سکتے تو یہ بات آپس میں طے پاتی ہے کہ اللہ رب عزت کی بارگاہ میں چلتے چنانچہ فرشتے بھی اور سورہ ملک بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور اپنا قضیہ اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں تو اللہ پاک سورہ ملک سے کہتے ہیں کہ یہ جب سارے ثبوت سارے ثبوت اور تمام پروف لے کر آئے ہیں تو آپ نے کیوں روکا ان کو تو سورہ ملک یہ کہتی ہے کہ اللہ آپ کا وعدہ ہے کہ جو شخص رات کو سورہ ملک پڑھے گا وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا یہ مجھے پڑھا کرتا تھا میرے پڑھنے میرے پڑھے جانے کے بعد بھی اگر آپ نے اس کو عذاب سے محفوظ فرما لائے اپنی سائنس اپنی ڈگری لانے کی ضرورت نہیں پھوک دی جئے توبہ کی جئے سب کچھ بہت اثر ہے ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں اللہ 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 یہ چل رہی تھی اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ بچہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکریہ کے الفاظ کہ اللہ تعالیٰ کو معذر اللہ کیا ملا اس کو مار کر یا اس سے ملتا جلت و جملہ کیا یہی ملتا مارنے کے لئے یا یہ کہ معذر اللہ اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اچھی خاصے سمجھدار لوگ یا یہ کہ معذر اللہ اللہ نے بڑا ظلم کیا یہ سارے کے سارے کلمات ایسے ہیں جو باوجود مومن ہونے کے انسان کو ایمان سے محروم کر سکتے ہیں ایک اشخاص پیدا ہو سکتا ہے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ اس چھوٹے سے بچے کو لے کر اللہ کو کیا ملا یہ ساری باتیں جو کہی گئیں کسی کے ذہن میں آ سکتی ہیں یہ بات تب ہو کہ وہ بچہ آپ کا استحقاق تھا نہیں سمجھیا یہ تب آپ بات کریں کہ وہ بچہ آپ کا استحقاق تھا آپ کی ملکیت تھا آپ کا حق تھا کہ آپ کو ملے نہیں اس بچے سمجھ جتنی نعمتیں سب اللہ کے کرم کا نتیجہ ہیں کوئی استحقاق کا نتیجہ نہیں جب آپ کا تھا ہی نہیں تو پھر گلہ کیسا آپ سمجھ رہے اس کی چیز تھی اس نے لے لی چنانچہ شریعت متہارہ میں نقصان کے موقع پر جو تعقید کی گئی ہے جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ صرف یہ نقصانی نہیں ہم سب اللہ کے ہیں اِنَّا لِلَّهِ ہم سب کس کے ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ اور ہم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے یہ مومن کو تعلیم دی گئی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو صحیح فہم نصیف فرمائیں اور اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائیں انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا باقی حصہ اگلی نشست میں اب نکاح کا سلسلہ ہے جو احباب نکاح کے حوالے سے تشریف لائے ہیں وہ آگے تشریف لیں محباب نکاح